ادیبہ کی رسوئی میں آپ کا سواگت ہے تو آج ہم نے بنایا ہے اچاری کٹھل مسالہ جس کی رسپی بہت ایزی ہے اور یہ کھانے میں یقین مانی ہے ایک بار آپ نے بنا لیا نا تو یہ والا کٹھل کا سٹائل آپ کا فیورٹ ہو جائے گا آپ ہمیشہ اچاری کٹھل مسالہ ہی بنائیں گے تو بینہ دیری کرے چلتے ہیں ادیبہ کی رسوئی میں اور دیکھتے ہیں ہم نے یہ یمی سا اچاری کٹھل مسالہ کیسے تیار کیا ہے سو اچاری کٹھل مسالہ بنانے کے لیے ہم نے یہاں پہ رکھی ہے ایک کڑھائی اور اس میں ہم نے ڈالا ہے 1 3rd cup oil اور یہ وہی oil ہے جس میں ہم نے کٹھل کو فرائے کیا تھا تو سب سے پہلے اس میں جائے گا پیاز دیکھیں یہاں پہ ہم نے دو نورمل سائز کی پیاز لیتی اس کو اس طریقے سے سلائس کر لیا یہ ڈال دیں گے تیل میں یہ بس تھوڑی سی ٹرانسلوسنٹ ہو جائیں گے پینکس ٹائپ کی بس تب تک ہمیں سے کوک کرنا ہے دیکھیں یہاں پہ پیاز ہمیں بس اتنی ہی پکانی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے سوفٹ ہو گئی ہے اب اس کے بعد اس کے چاہے گا ایک چمچ ادھرک لسن کا پیسٹ آپ چاہے تو یہاں پہ کھڑا بھی ڈال سکتے ہیں چاپ کر کے پیسٹ ہم یہاں پہ ڈال کرے ہیں تو اسے بھی ڈال کے اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے بعد یہاں پہ ہم نے دو ٹماٹر لیے تھے نورمل سائز کی اسے بھی اس طریقے سے پیس لیا ہے لگا ہمیں دے یہاں پہ اور اب ہمیں اسے تب تک پکانا ہے جب تک تماتا کا پانی ہے وہ سوک نہیں جاتا اور اوائل سپریٹ نہیں ہو جاتا تکے دیکھیں تماتے ہمارے اچھے سے بھون گئے ہیں ان کا پانی بھی سوک گیا ہے اور اوائل بھی سفیس پہ آ گیا ہے اس اسے سٹیتھ پہ ہمیں دلے ہی پر ڈال دیں گے ہاف ٹیسپونے سالٹ اور ہاف ٹی سپونے ریڈ چیلی پاوڈر اچھے سے مکس کر لیں گے دونوں چیزوں کو اس میں ڈالیں گے ہاف ٹی سپون ٹندوری مسالہ چکن ٹندوری مسالہ ہے کوئی بھی برینڈ کافی آپ کو اسے بھی ڈال کے اچھے سے مکس کر دیں گے اب ہم ڈالیں گے مین انگریڈین جو ہے ہمارا اچاری کٹھل کا اچاریاں پہ ہم مکس اچاری یہ ہنڈرڈ گرام اچار ہے کیونکہ ہم ہاپ کے جی کٹھل بنا رہے ہیں تو اسے بھی ڈال کے اچھے سے کر دیں گے آپ کوئی بھی اچار لے سکتے ہیں آم کا یا کوئی بھی بس تھوڑا سو اس میں اچار کا مسالہ ہونا چاہیے تو ہم نے یہاں پہ اچار لیا ہے تو نمک مرچ آپ تھوڑا کم رکھے ہیں کیونکہ اچار میں تو ہوتا ہے نمک تو آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے رکھئے گا اسے مکس کر دیں گے اچھے سے اور اب ہم یہاں پہ تھوڑا سو اس میں ڈال دیں گے پانی تاکہ یہ ساری چیزیں اچھے سے پک جائیں سوفٹ ہو جائیں پانی ڈال کے اسے پانی سے پانچ سے سات منٹ تک ایسے آپ چلاتے ہو پکائیں گے تو اچھے سے ساری سبزیاں ایک دم سوفٹ ہو جائیں گے دیکھیں ساری چیزیں اچھے سے سوفٹ ہو گئے ہیں اب اس سٹیچ پر ہم کیا کریں گے ہم نے وہی جارب لیا ہے جس میں ٹماٹر پیسے تھے اس میں ہم نے دس سے بارہ کاجو لیا تھے اس کا ایک دم پتلا سا پیسٹ بنا لیا ہے وہ یہاں پہ آٹ کر دیں گے تاکہ ہماری گریوی تھوڑی سی تھک ہو جائے اور اچھے سے سی مکس کریں گے ایک بار اپ اس طرح سے کٹھل بنایے گا آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا میرا تو یہ ایک دم فیوریٹ ہے دیکھیں یہاں پہ ہمارا کاجو کا پیسٹ ہم نے اچھے سے بھون لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں گریوی کی کنسسٹنسی بھی پرفیکٹ ہے اور یہ ہے کٹھل جس کو ہم نے بوائل کر لیا تھا صرف نمک ڈال کر کے اور اس کو ایسی رفلی کٹ کر لیا اس کے پیسس اس طرح سے اور اسی ایسی ہی تیل میں پھرائی کر لیا کوئی کوٹنگ نہیں لگایا ہے کوئی بیسن نہیں کوئی چامل کارٹا نہیں کچھ بھی نہیں اب ہم اسے ڈال دیں گے اپنی گریوی کے اندر فائنل اور اسے ڈال کے اچھے سے کٹھلیں گے مکس دیکھیں اچھے سے مکس کر دیا ہے مکس کرنے کے بعد میں اس میں تھوڑا سا دالیں گے پانی اور اب اس کی لٹ کو کور کر دیں گے تاکہ یہ جو ہماری گریوی ہے یہ کٹھل میں اچھے سے ابزورب ہو جائے اور وہ جو اچھا ہے ہر بائٹ پہ ہم کو اچھاری والا ٹیسٹ آئے گا تو اس طرح سے اسے مکس کر کے اب ہم اس کی لٹ کور کر دیں گے دیکھیں یہاں پہ ساری چیزیں اچھے سے بھون گئی ہیں اور آپ دیکھیں ہمارا اچھاری کٹھل مسالہ کتنا زیادہ ٹیمٹنگ لگ رہا ہے تو بس اب ہم گیاس کی فلیم کو آف کر دیں گے اور اسے کر لیں گے دیش آؤٹ یہ دیکھیں ہم نے اپنے اچھاری کٹھل مسالہ کو ایک دم کر لیا ہے دیکھیں کتنا زیادہ ٹیمٹنگ لگ رہا ہے جو نورمل ہم لوگ کٹھل بناتے ہیں اس سے ایک دم الگ اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے آپ اس کو اچھار بھی کھا سکتے ہو کسی بھی رائس کے ساتھ میں کھچڑی تہری اس طرح سے بھی آپ کھا سکتے ہو اور سبزی تو یہ ہے ہی مزیدار سو آئے ہوپ آپ کو ہمارے اچھاری کٹھل مسالہ کی ریسپی اچھی لگی ہوگی ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز ہمارے ویڈیو کو لائک کریے گا شیئر کریے گا اور چانل کو سبسکرائب بھی کریے گا کل دن اپنا خیال رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ